پارٹ ون کے سٹارٹنگ میں فانگ کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں جس میں فانگ بہت ہینسم دیکھ رہا تھا اور پھر ہمیں ایک گرانڈ ویلکم بیک پارٹی دکھائی جاتی ہے اور پھر ہم فانگ کے ایک آلی شان ماننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں فانگ کے لئے بڑے آلی شان طریقے سے نیوز پیپرز وغیرہ لائے جا رہے تھے اور فانگ آلی شان طریقے سے ہر کچھ کر رہا تھا اور وہ اپنی دودھ کو پیتا ہے اور اسے کال آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے فانگ یہاں کلی آیا ہے کچھ ورکرز شیئوں کا ویلکم کرنے کے لئے کھڑے تھے بہت وہ لوگ وہاں نہیں ہوتے وہ لوگ دوسرے لفٹ چلے جاتے ہیں اور پھر ہماری نظر شینان پہ جاتی ہے جو کہ گھوڑے بیج کر سو رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کی موم اس کو آ کر پیٹنے کا پورا منصوحہ بنا کر آئی تھی شینان انہیں چپ کراتی رہ جاتی ہے اور پھر ہم اس کی ممی اتنے دوسر سلاتی ہے کہ شینان کے ڈیٹ کے کان کے پردے فٹ جاتے ہیں اور شینان کی موم شینان کے بیہیوئر میں اس کو بہت زیادہ سنا رہی تھی دونوں مل کر شینان کو پل کرنے لگ جاتے ہیں اور شینان اپنے انکل سے بھی ہیلپ مانگتی ہے بیٹ کوئی بھی مدد نہیں کہتا شینان کے موم ڈیٹ مل کر شینان کو ایک بیچ لاتے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں نے اسے رستے سے بان دیا تھا اور اس کو تانہ مار رہے تھے کہ اتنی عمر نکل گئی ہے بیٹ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور شینان وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ دونوں باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ شینان کی موم کو سمجھ آتا ہے کہ نان چلی گئی ہے اور وہ اسے دوننے کے لئے وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے اور شینان اس کھلے ہوئے میں آسمان کا مزا لے رہی تھی ہم فانگ کو کار میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اسے ہنگ کال کرتی ہے اس کی آنے کی خبر اس سے پوچھنے کے لئے فانگ بولتا ہے اسے آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی وہ یہاں زیادہ دن کے لئے نہیں آیا ہنگ بولتی ہے وہ اس کا انتظار ضرور کرے گی فانگ بھائی بول کر کال کٹ کر دیتا ہے ادھر شینان پپل بکے کھریتی ہے اور ادھر ویسے ہی بکے فانگ بھی قبرستان میں چڑھانے کو آیا تھا فانگ بولتا ہے موم ڈیٹ میں واپس ضرور آنگا اور پہ ہاں میں اس کے موم ڈیٹ سے تھوڑے دیر کے لئے رو برو کرائے جاتا ہے اس کے جاتے ہی شینان بھی وہاں فول چڑھانے آتی ہے شینان ایسے فول کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ہم فانگ کے اس کی بھائی کے ساتھ ایک کانورشیشن دیکھتے ہیں ادھر شینان کے موم ڈیٹ نے اسے پکڑ لیا تھا اس کے ڈیٹ زور سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور شینان کو ہرٹ ہونے لگتا ہے لیکن وہ وہاں کہاں رکنے والی تھی فانگ کے بھائی کو فوٹو لینے کی چلمچی تھی لیکن فانگ کو اس میں کوئی بھی انٹرس نہیں تھا وہاں پہ ایک سٹاف آتا ہے جو لڑکیوں کو ڈی نام سے اشارے کرنے لگتا ہے بہت فانگ کو پھر بھی اس میں کوئی انٹرس نہیں تھا جبکہ ان اسے بتاتا بھی ہے تو فانگ کو فرق نہیں پڑتا شینان کے موم ڈیٹ مل کر اسے سٹائل کروا رہے تھے بہت شینان کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ کیوٹ سا ڈریس پہن کر آ جاتی ہیں یہ لوگ مل کر تراند اسے ڈریس کو اٹھتارنے کو بولتے ہیں اور اس کی موم بولتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اٹرا کی ہو گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں ان کی ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائے اس کی موم اس کے لئے ڈریس چننے لگ جاتی ہے شینان ایک پریٹی سی ڈریس پہن کر آتی ہے اس میں وہ کافی زیادہ سندر لگ رہی تھی اور باتو باتو میں موم ڈیٹ شادی کے لئے پھر سے اسے تانہ مار دیتے ہیں شینان کی موم زبردستی اسے ایک ٹریڈیشنل ڈریس تھوانے لگتی ہے ادھر زیاو اپنے کھانے میں سپائز ڈلوارہی تھی اور ہمیں ایک فلیش بیگ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ساس اس کے ویڈیٹریان کھانے کو لے کر اس پہ کافی زیادہ شور کر رہی تھی یہ سب یاد کرتے ہوئے شیاو کو رونا جاتا ہے اور وہ اپنے کھانے میں سپائز ڈال کر کھانے لگتی ہے زیاو کا بیگ ایک چور چوری کر کے لے کر جاتا ہے اور وہاں شینان فٹ سے آ جاتی ہے اور اس چور کے پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہے فانگ اپنے بھائی کے سامنے سے چلا جاتا ہے فانگ کا بھائی شینان کو دیکھتا ہے اور وہ اسے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے ادھر شینان بھاگتے ہوئے چور کے پیچھے بھاگی رہی تھی اور اپنے کپڑے فانے لگتی ہے اور ہم فانگ کو ایک کراؤڈ میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اسے اپنے موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ یاد آ رہا تھا فانگ بھاگتے ہوئے آ رہا تھا کہ شینان اپنے پیر نیچے کر دیتی ہے چور کو گرانے کے لیے پت وہاں فانگ آتا ہے جو گرتا ہی نہیں شینان اس کو چور سمجھ کر ایک رسی سے لپیٹ دیتی ہے اور خود کو چھڑانے کے چکر میں فانگ اس کو اپنے کلوز کر لیتا ہے اور شینان کو رسی سے بان دیتا ہے اور اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہے شینان بولتی ہے کہ تم فانڈنر ہو پھر بھی چور بن گئے فانگ کو یہ بات بہت سے زیادہ اٹپٹی لگتی ہے ادھر شینان ایک آدمی کو لٹکا ہوا دیکھ خوش ہو کر ایٹموسفیر میں شکریادہ کرنے لگتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے وہ تو فانگ ہے ہی نہیں وہاں فانگ فون ملاتے ہوئے آتا ہے اور اس کے آگے بڑھنے لگتا ہے شینان بولتی ہے اس نے کچھ نہیں کیا تو فانگ اس کو ایک رمال پہنا کر بولتا ہے اپنی انجری کو ٹھیک کرو اور فانگ اسے پاسپورٹ دکھاتے ہوئے چلا جاتا ہے شینان اس چور پر چلا دیتی ہے اور وہ وہاں سے بیک لے کر چلی جاتی ہے زیاو کو شینان کی چنتہ ہو رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی دکان در بولتی ہے چنتہ مت کرو وہ لمبی ریس کی گھوڑی ہے تب ہی زیاو کو ایک کال آتا ہے بٹ وہ ریسیو نہیں کر دی وہاں شینان آ کر زیاو کو اس کا پرز دیتی ہے اور وہاں پولیس آ کر شینان کو بھی لے جانے کی بات کرنے لگتی ہے وہ بہت منع کر دی ہے بٹ پھر بھی اس کو وہاں سے لے کر وہ پولیس چلے جاتے ہیں زیاو اس بات بے سمائل کرنے لگتی ہے ہم ادھر فانگ اور کن کو ہم ادھر فانگ اور کن دونوں بھائیوں کو روم کے لئے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں شینان اور زیاو بھی آئے تھے شینان انہیں دیکھتے ہی ان کے پاس چلی جاتی ہے اور فانگ کے پاس وہ رومال رکھ دیتی ہے وہ اسے دینکیو بول چلی جاتی ہے ادھر زیاو کے پون دینے پر بھی شینان اپنے گھر پہ کال نہیں کر دی اور اسے بتاتی ہے پہلے اسے آئس لینڈ پسند نہیں تھا لیکن اس کی موم نے کہا کہ شین زنگ ایک بڑی سٹی ہے اور بڑی سٹی ہی سب سے بیٹر ہوتی ہے اور ادھر فانگ کو اپنے موم ڈیڈ کی یاد آ رہی تھی شینان زیاو کو اپنی بچپن کی کہانی بتائے جا رہی تھی کہ وہ بچپن میں کتنی شرارتی تھی کن فانگ کے لئے ڈرنک لاتا ہے شینان اپنے سکول کی کہانی بتانے لگتی ہے جو کن سنتا ہے اور یہ سن کر وہ سمائل کرنے لگتا ہے اور شینان بولتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ لول چائنہ سے چلا جائے فانگ کال کر کے ہوتیل مینجمنٹ کو بولتا ہے بگل روم سے نوائز آ رہا ہے اسے دکت ہو رہی ہے اور ہم کن کو اس کے سارے کپڑے اتارتے ہوئے دیکھتے ہیں ریسپس نے شینان کے روم آ کر ان دونوں کو چھپ رہنے کو بولتی ہے یہ بول کر دوسرے گیس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے لیکن شینان بگ بگ کرنے لگتی ہے اور وہ فانگ کے روم چلی جاتی ہے اور وہ ان کے باڈی کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور کن کے مو پہ الٹی کر دیتی ہے کن تھوڑا رک کر زور سے چلاتا ہے اور اسے دیکھ کر شینان بھی زور سے چلاتی ہے نیکس مورننگ وہ فانگ کے روم اٹھتی ہے اور اسے دیکھتی ہی بولتی ہے کہ کتنا اچھا سپنا ہے اور تب ہی فانگ کے تھوڑے سے پوک کرنے پہ وہ اٹھ جاتی ہے اور جیسے وہ اپنے موم سے معافی مانگتی ہے صبح صبح وہ ویسے ہی وہاں پہ معافی مانگنے لگتی ہے وہ بھی فانگ کے جوتے کو پکڑ کے اور کن اس کے معافی نامے کو ریپ کی طرح سن رہا تھا اور شینان اس کو دیکھ چلانے لگتی ہے فانگ اسے شو مانگتا ہوا بولتا ہے یہ شوست کا ہے اور وہاں زیاو آتی ہے زیاو شینان کو کنسول کرنے لگتی ہے اگر اس نے ان دونوں کے ساتھ پوری رات بیتائی ہے تو کیا ہو گیا وہ لوگ اچھے لوگ لکھ رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا شینان گھر آ کر بہت زیادہ ڈڑ چکی تھی تو اسے یاد آتا ہے کل اس نے کن پہ الٹی کی تھی اور ان دونوں کو نیکڈ باڈی بھی دیکھا تھا اور اسے یاد آتا ہے اس نے اپنے کپڑے بھی کھول دیئے تھے جو یاد کر کے وہ ڈر کے مارے چلنا پڑتی ہے ہم تھوڑے دیر پہلے کا فلاش بیک دیکھتے ہیں جہاں پہ زیاو کا ہزبین اسے لینے آیا تھا بڑ وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی تو وہ اکیلا ہی چلا جاتا ہے شینان اپنی نینجا ٹیکنیک سے آلموسٹ گھر کے اندر پر ویش ہوئی گئی تھی کہ وہاں وہ اپنے موم ڈیڈ کو دیکھتی ہے اور ان کے چپل کو پکڑ کے ان سے معافی مانگنے کی شفارش کرنے لگتی ہے وہ شینان پہ چلانے لگتی ہے اور وہاں ٹام اینجاری کی طرح بہت بڑی فائٹ ہونے لگتی ہے اس کی موم شینان کو بونے لگتی ہے یہ پوری رات کسی اور لڑکی کے گھر میں رہی ہے پڑوسی کی لڑکی کو دیکھو وہ ہائی سکول میں ہی ڈیٹ کرنے لگی تھی شینان اپنے روم میں کل کے بارے میں سوچی رہی تھی کہ دور کے باہر کان لگا کر اس کی موم ڈیڈ اس کی باتیں سن رہے تھے شینان پنکے میں اپنا سر پٹک رہی تھی وہ زیانگ سے پوچھتی ہے اگر کوئی لڑکی اچانک سے کوئی لڑکے کے باڈی کو ٹچ کر لیں اور وہ دو لڑکے کے سامنے اپنا سارا کپڑے اتار دیں تو وہ انہیں کیا سمجھیں گے زیانگ بولتا ہے ایک سلٹ وہاں پہ زیانگ آتا ہے شینان ان دونوں کو ایک دوسرے سے انٹرٹیوز کرواتی ہے شینان یوگا کرنے لگتی ہے اور پھر وہ ڈیزرٹ ٹیسٹ کرتی ہے اور اس کو ڈیزرٹ کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگتا بہت زیانگ کو کافی اچھا لگتا ہے شینان زیانگ سے پوچھتی ہے وہ اپنے لئے ہزمن کیسے دھونے گی اور وہاں ایک لڑکا کر زیانگ کا مزاگ بنانے لگتا ہے کہ اس کو لڑکی کب ملے گی اور وہ زیاؤ کی طرف اس کو اشارہ کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں سویک سے کین اور فینگ آتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی شینان زیانگ کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے کین زیانگ سے پوچھتا ہے وہ یہاں اکیلی آئی ہے جب بول دی ہے کہ ہاں کین زیانگ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن فانگ اس کی طرف گھورنے لگتا ہے فانگ اپنے آرڈر دیتا ہے اور ادھر شینان کو زیانگ کھانے کو دے رہا تھا اور ادھر فانگ کھا رہا تھا بٹکین اپنی لگ کو ٹرائک کرنے میں لگا ہوا تھا اور فانگ شینان کو دیکھ لیتا ہے اور جیسے وہ سے دیکھتی ہے تو وہ چلانے لگتی ہے جس وجہ سے اس میں گلاس گرنے والا تھا بٹکین اس کو کیری کر لیتا ہے اور وہ بچ جاتی ہے اور شینان گھر میں بھی فانگ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پھر ہم ایک فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں جب شینان پھر سے گری تھی تو فانگ اور کن نے انہیں بچایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ شینان کے گھٹنے میں شیشے بھی گھوز گئے تھے جسے فانگ نکالتا ہے اور کن کو اس کے چوٹ کا خیال لکھنے کو بول چلا جاتا ہے اور کن اس کو پٹی لگاتا ہے شینان بول دی ہے وہ کیسے کسی لڑکے کے بارے میں اتنا سوچ سکتی ہے اور پھر وہ پوش اپ کرنے لگتی ہے اور ادھر کن شینان کے بارے میں سوچ سوچ کر پوش اپ کر رہا تھا فانگ بولتا ہے پلیز تم تھوڑا بریک لوگے ادھر شینان کو اس کی موم تیار کر رہی تھی اور اس طرح ہوتیل میں ہم ایک لڑکی کو اس کے برائیڈل لکھ میں دیکھتے ہیں جو ایک کال کر کے سب سے سندر فول لانے کا آرڈر کرتی ہے اور تب ہی اس کا حبی وہاں آتا ہے اور پھر وہاں انڈری ہوتی ہے دونوں بھائیوں کی کن اور فانگ کی اور چین اپنی ہونے والی بیوی کو ان دونوں سے ملواتا ہے ان کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے شینان کو اس کی موم کہیں پکڑ کے لاتی ہے لیکن اس کے موم کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے وہ اسے کہیں بھی بھاگنے سے منع کرتی ہے ورنہ وہ خود کو مار لے گی ادھر کن فانگ کو بولتا ہے تمہیں چین کی وائف کیسی لگی بچ صورت لگی نا اور ادھر شینان اپنے سینڈلز اتار رہی تھی اور چین فانگ کو بولتا ہے تب تمہاری آئیڈل ٹائپس کیسی ہے اور کن شینان کو دیکھتے ہی بولتا ہے پگلیٹ اور پھر شینان پیچھے مرتی ہے فانگ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے اینڈنگ ہو جاتی ہے